اللہ کی قدرت کو ہم سب دیکھتے ہیں آپ نے چاند دیکھی لیا ہوگا آج کا آج کا چاند ماشاءاللہ بہت نمائی تھا اور بہت حسین تھا ماشاءاللہ دیکھئے ناظرین اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ اللہ نے چاند پر تارہ ڈال کے دکھا دیا جو آپ حضرات نے نشان دیکھا تارہ کی شکل میں یہ اللہ کی قدرت کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی یہ اللہ کی قدرت کے راوار کیا ہو سکتی ہے ناظرین کرام اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں کہا ہے اقتربت الساعت والشق القمر کفار نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اے محمد یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے رب کے دین پر ایمان لے آئے تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا کافروں نے کہا اس وقت یہ تو جادوگر دکھائی دیتا ہے یہ تو جادوگر ہے اس نے اپنے جادو کے ذریعے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے میرے بھائیو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ جیسے چاند کو صاف رکھنے پر قادر ہے جیسے اس کی عادت ہے اس کا معمول ہے ویسے اللہ تعالی اس کو پائزہ کرنے اور اس کو ظاہر کرنے پر قادر ہے تو اللہ تعالی اپنی چاہت اور اپنی چاہت کے مطابق ہے اس طرح کرنے پر بھی قادر ہے اللہ نے آج کیا ہے اسی کو اللہ نے یوں بیان کیا قرآن میں ان اللہ علی کل شئی القدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ چاہت کو اللہ چاہت کو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے اللہ چاہت کو چاند کو چھپا کے دکھا دے اللہ چاہت کو ایک تارہ نہیں بلکہ دو دو تارے ڈال کے دکھا دے اللہ کی قدرت اسی کو کہتے ہیں میرے بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آج کے چاند کو دیکھ کر کے آپ نے اللہ کی قدرت کو دیکھا ہوگا آپ نے اللہ کی قدرت اور اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہو اس کو آپ نے بصدق دل اقرار کیا ہوگا اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا اقرار تو ہر مسلم کرتا ہے ہر مومن کرتا ہے لیکن آپ نے آج اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا میرے بھائیو جب یہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ چاند پر ستارے ڈال کے دکھا دے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے اس چاند کو توڑ کر کے دکھا دے اور اس زمین اور آسمان کے نظام کو درہم برہم کر کے دکھا دے اس لئے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر چیز کو تسلیم کریں اور اللہ کو یہ مانے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے واقعیتا اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنے اور اس کو دل و جان سے ماننے اور اللہ کو شہین قدیر ماننے اور اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا مالک ماننے والا بنائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين